السلام علیکم سٹرنگ لرننگ میں خوش آمدید یہ ہمارا فزکس فرسٹ یئر کا چھتا لیکچر ہے اس میں ہم بات کریں گے جپٹ نمبر ون کے جو نومیریکل ہم اس کو سالو کرنے کے لاس لیکچر میں ہم نے اس کی ایکسائز پوری کمپلیٹ کی تھی اور اس لیکچر میں نومیریکل پرابلمز کو سٹارٹ کریں گے سب سے پہلے سٹیٹموٹ پڑھتے ہیں نومیریکل کی پہلا نومیریکل ہے 1.1 لائٹ یئر اس دیسٹنس لائٹ ٹریولز ان ون ایر ہاو مینی میٹرز آر دیر ان ون لائٹ یئر اب ون لائٹ یئر کے اندر ہم نے میٹرز فائنڈ کرنا ہے کتنے میٹرز یہ دیسٹنس کور کرے گا اور دیسٹنس لائٹ کی سپیڈ اب لوگوں کو ویسے بنی یاد ہو نیچے لیکن یہاں پہ اس نے ساتھ دے دی ہے اگر نہ بھی دی ہو تو اب لوگوں کو یاد ہو نیچے 3.0 انٹو ٹین پر 8 میٹر پر سیکنڈ آپ کے پاس لائٹ کی سپیڈ آتی ہے اور آپ نے لائٹ یہ ایک سال کے اندر جو لائٹ ٹریول کرتی ہے وہ ہم نے فائنڈ آؤٹ کرنا سب سے پہلے جو گیون ڈیٹا ہے وہ دیکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو میں ریکوائیڈ ہے وہ دیکھتے ہیں گیون ڈیٹا کیا ہے آپ کے پاس 1.1 ہے نومیریکلز ہم سال کر رہے ہیں اور گیون ڈیٹا آپ کے پاس کیا ہے گیون ڈیٹا ہے جی لائٹ کی سپیڈ آف لائٹ دی ہوئی ہے اس کو ہم سی بھی لکھ سکتے ہیں اس کو وی بھی لکھ سکتے ہیں 3.0 انٹو ٹین پر 8 میٹرز ہے اور ہم نے دسٹینس فائنڈ کرنا ہے ڈی ان ون ایر سب سے پہلے تو یہ آپ کے پاس ڈیسٹینس ہے ڈیسٹینس ہے ڈیسٹینس ہے ڈیسٹینس ہے تو آپ نے سب سے پہلے فائنڈ کرنا ہے یہ ایک سیکنڈ کے اندر دسٹینس دیا ہو نا سپیڈ جو ہے ہم نے نمبر آف سیکنڈز اگر ہم پتا چال جائیں ایک سال کے اندر کتنے ہوتے ہیں تو ہمیں پھر ان سیکنڈ کے اندر جو ڈیسٹینس ہے پتا چل جائے گا تو پہلے ہم نمبر آف سیکنڈز ان ون ایر فائنڈ کریں گے یہ ریکوائرڈ ہے ٹھیک ہے میں جو چاہیے وہ کیا ہے پہلے سب سے پہلے وان ایر کے اندر ہم نمبر آف سیکنڈز فائنڈ کریں گے یہ آپ لوگوں نے پہلے سوال کیا ہوئے ہیں نائیت کے اندر جب آپ اپنا ایسٹی میرٹ یور ایج کرتے ہو ان سیکنڈز تو وہاں پہ بھی ہم نے یہ کیا اس کا بھی نمیریکل ہم نے سٹارٹ کی ہوئے ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ لوگوں نے کچھ ایڈیویجن چاہیے اس سے پہلے آپ لوگوں کو تو آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں جا کے نمبر آف سیکنڈز ان وان ایر کیا ہوگا پہلے آپ کو پتا ہے ڈیز کتنے ہوتے ہیں ایک سیکنڈ ایک ایر کے اندر تھری سیکسٹی فائنڈ اور ایک دن کے اندر آرز کتنے ہوتے ہیں ٹونٹی فور اور منٹس کتنے ہوتے ہیں ایک انٹے کے اندر سیکسٹی اور سیکنڈز کتنے ہوتے ہیں ایک منٹ کے اندر سیکسٹی ان سب کو اگر میں ولٹی بلایا کر لیوں تو میرے پاس نمبر آف سیکنڈز آ جائیں گے جس کی ویلیو ہے آپ کے پاس آتی ہے کسی اس طرح سے تری ون فائیو تری سیکس ٹرپل زیرو سیکنڈز یہ آپ کے پاس نمبر آف سیکنڈز ان وہاں نیر آ گئے آپ ایک سیکنڈ میں یہ دسٹنز کور کریں تو اتنے سیکنڈز میں کتنا کریں گے جیسے دو روپے میں ایک چیز آتی ہے یا ایک روپے میں پانچ چیز آتی ہے دس روپے میں کتنی آئیں گی پچاس چیزیں آئیں گی دس دفعہ وہ چیزیں خریدیں گے پانچ 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 ہم دس دفعہ چیزیں خریدیں گے اس کا مطلب ہے کہ اس کو اس سے ملٹیپلا کر دیں گے یہاں پہ بھی ہم نے اگر دس چنس فائینڈ کرنا پیسے بھی ڈی ایس ایกال ڈو 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 ڈی اپ کو فارمولا آتا ہے ڈیس ایٹو ڈو ڈو ڈی ایٹو ڈو ڈی ایٹو ڈو ڈی ایٹو ڈی ٹائم ٹائم ہم نے 31536000 اس کو ملٹیپلائے کرنے کے بعد ایک بڑی سی ویلیو نکلتی ہے لیکن اس کو جب آپ راؤنڈ آف کرتے ہیں جب کلکلیٹر پر کرو گے تو آپ کو اس طرح سے سائنٹیفک نوٹیشن کے اندر اس کا آنسر دے گا نائن پوائنٹ فور سکس زیرو ایٹ انٹو ٹین کی پاور ففٹین دیتا ہے ٹھیک ہے کلکلیٹر کا استعمال ابھی میں نہیں کر رہا کلکلیٹر آپ لوگ نے استعمال کرنا ہے اس سے آپ لوگوں کو اس کے آنسر جلدی مل جائے گا without any doubt کیونکہ یہ چیزیں میں نے پہلے مجھے زبانی آتی ہیں کیونکہ کئی دفعہ میں نے ان کو سمجھا رہی ہے تو اب یہ مجھے ان چیزوں کو بار بار کرنے کے ذاتی ویسے بھی اس کو اس سے ملٹیپلائے کرنا ہے اگر یہ آپ کو ملٹیپلائے کرنے میں مشکلات آئیں کیونکہ کچھ لوگوں کو ٹین کی پارز میں ملٹیپلائے یا ٹیوائیڈ وغیرہ نہیں کرنا آتا اس کے لئے بھی میں ایک بیسک لیکچرز بنا رہا ہوں جس میں آپ لوگوں کو جو یہ ایکسپنینٹس پاورز کے اندر جو ملٹیپلیکیشن یا ٹیوائیڈ ہے اس کو کرنے کا طریقہ جو ہے وہ آپ کو سکھایا جائے گا وہ بھی آپ میرے بیسک کے جو لیکچرز چل رہے ہیں مہت میں وہ بھی انقریب اس میں آ جائیں گے وہاں سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں لیکن یہاں ابھی کے لئے صرف اتنا ہی نائن پانٹ پائیو اور اس نے لکھا ہوا ہے اس کو راونڈ آف کرتے جاؤ گے جب راونڈ آف کرو گے یہاں پہ ون بچ جائے گا یہ اس کو راونڈ آف کرو گے سکس یا سکس کو راونڈ آف کرو گے تو یہاں پہ فائیو آپ اس فارم میں بھی آنسر لگتے ہو کوئی مسئلہ نہیں لیکن اگر آپ بک کے فارم میں لینے چاہتے ہو تو نائن پانٹ فائیو انٹرین پار فیفٹین میٹرز یہ آپ کے پاس اس نمائرکل کا آنسر آٹ ہے اس کے بعد جی how many seconds are there in one second one year یہ والا جو دوسرا نمائرکل ہے اس کا فرسٹ پارٹ ہم نے کر لیا ہے one point two ہے آپ کے پاس لکھا ہوا ہے اس نے how many seconds are there in one year یہ ہم نے value یہاں پہ find out کیو ہے یہ اسی طرح سے آپ نے اس کا یہ one point two کا اے پارٹ یہاں پہ سوال ہوگا آپ اس کو دوبارہ سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایک سال میں ہم نے seconds بتانے کتنے ہوتے ہیں پہلے دن بتا دیئے پھر ایک دن میں گھنٹے کتنے ہیں پھر ایک گھنٹے میں minutes کتنے ہیں پھر minute میں seconds کتنے ہیں آپ لوگوں کو 60 minutes کے اندر کتنے seconds ہوں گے اس کو multiply کرنے سے منٹ پتا چلے گا اور 24 گھنٹوں کے اندر کتنے seconds ہوں گے اس کو multiply کریں گے اور اگر ایک دن میں اتنے seconds ہوتے ہیں تین سو پینسٹ دنوں میں کتنے ہوں گے ملٹیپلائے کرنے کے بعد 365 into 24 into 60 into 60 کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ جو answer آتا ہے یہ آپ کے پاس part a کا answer ہے number of seconds in one year how many nanoseconds in one year اسی seconds والے answer سے ہم اس کے nanoseconds نکالیں گے one point two کا a part کا answer آپ کے پاس یہ ہے اس کو ذرا اوپر کر کے دوبارہ سے لے کے لیتے ہیں a part کا answer آپ کے پاس جو a part ہے اس کا answer آپ کے پاس ہے three one five six three one five three six triple zero seconds ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس a part کا answer ہے b میں وہ کہہ رہا ہے یہ ہے seconds میں وہ کہہ رہا ہے اس کا answer nanoseconds سے ہوتا ہو اب پہلے second اور nanosecond کے درمیان relation find کرنا ہے one nanosecond کس کے برابر ہوتا ہے ten کی پار minus nine seconds میں ٹھیک ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہمیں یہاں پہ ten کی پار minus nine لے کے آنی ہے اس طب ہم یہاں پہ اس کا nanosecond لے سکیں گے تو three one five three six triple zero ٹھیک ہے اب اس کو میں نے نینو بنا نینو ٹین کی پار minus nine minus nine کا بات ہے ٹین کی پاور میں negative value تاب آتی ہے جب ہم left سے right کی طرف point کو لے کے جاتے ہیں point movement from left to right تو آپ کے پاس negative آتی ہے ابھی point یہاں پہ ہے اب اس point کو ہم کتنا ادھر remove کریں گے تو question کے پار minus nine اگر نو نمبر جائیں گے point ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو اتنے ہمیں zero لگانے پڑیں گے یہ zero ہے خود سے ہم increase کر رہے ہیں تو یہ آپ کے پاس آجے گا one two three four five six seven eight nine یہاں پہ point یہاں پہ point آجے گا اور ساتھ آجے گا آپ کے پاس 10 کی پار minus nine seconds اتنی بڑی value کا میں ایسے نہیں لکھیں گے اس کو scientific میں convert کریں گے اب یہاں پہ point ہے اس کو یہاں پہ 10 کی پار minus nine کی جگہ پہ میں نینو سیکنڈ لکھ دوں گا اور یہ اس کو scientific میں convert کرتا ہوں تو ایک دو یہاں سے point move کروں گا ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس 11 12 13 14 15 16 تو آپ کے پاس 10 کی پار 16 آجے گا three point one five three six into 10 کی پار 16 نینو سیکنڈ اس فرم میں اس کا انصر لکھ دیں گے یہ آپ کے b part کا انصر آگیا اس کے پاس c part میں کہنا ہے how many years in one second اب ایک سیکنڈ کے اندر کتنے سال ہوں گے ایک سیکنڈ کے اندر کتنے سال ہوں گے یہ بہت ہی آسان ہے لیکن تھوڑا سا اولٹ ہے پہلے سے تھوڑا سا اولٹ ہے how many years in one second آپ کے پاس آئے گا ایک سال میں کتنے سیکنڈ ہوتے ہیں ایک سال میں آپ کے پاس جو سیکنڈ کی ویلیو تھی وہ a part میں دی ہوئی ہے اسی لیے اسی کو use کرتے ہوں c part کو solve کریں گے یہ b part کا آنسر ہے اس کو ہم ٹاپ پہ لکھ لیں جیس طرح a part کا لکھا ہوا ہے اسی طرح b part کا آنسر بھی یہاں پہ three point one five three six six into ten پار 16 نینو سیکنڈ آ جائے گا اور c part جو ہم نے solve کرنا ہے how many years in one second تو اس کا جو آنسر ہے وہ ایسے ہوگا آپ کے پاس ایک سال میں کتنے سیکنڈ ہوتے ہیں one year has three one five six three five three six sorry five three six triple zero seconds ہوتے ہیں اب ایک سیکنڈ میں کتنے سال ہوں گے اس طرح میں نے ایک بنانا ہے یہاں پہ مجھے ایک چاہیے تو میں کیا کروں گا both sides by three one five three six triple zero اس سے multiple divide کروں گا تو یہ one ہو جائے گا جب اس کو divide کروں گا تو اس طرف one second بچ جائے گا اور اس طرف پہلے سے one تھا اور اس کے نیچے بٹے میں three one five three six triple zero آجائے گا اس کو جب ہم solve کریں گے تو آپ کے پاس آئے گا اس کو divide کریں گے تو آپ کے پاس آئے گا three point one into ten per minus eight years یہاں پہ اس طرف years کا unit تھا وہ equal to one second تو ایک سیکنڈ کے اندر اتنے سال یہاں پہ اس کے ہمارے پاس موجود ہوں گی length and width یہ آپ کے پاس وہی سوال جو chapter number one کے اندر class ninth کے اندر بھی اس طرح چوکلیٹ ریپر والا سوال آیا تھا اور یہ آپ کے پاس board میں وہ numerical کئی دفعہ آ چکا ہے چھوٹا سا numerical ہے دو لائنوں کا numerical ہے لیکن وہ board میں آیا وہ اس کی وجہ بھی ایک ہے اس کو بھی اس میں بھی اس نے پوچھا ہے کہ اس کو آپ نے to the required amount of significant figures تک لکھنا ہے اور اس میں بھی اس نے یہی کہا ہے length and width of rectangular plate یہاں بھی plate کی بات کر رہا ہے are measured by to be 15.3 cm and 12.8 cm respectively find the area of the plate اب area of the plate find کرنا ہے اور ہمیں اس نے یہ نہیں بتایا اس میں اس نے کہا تھا کہ اس کو to the accuracy to the accuracy to the accuracy آپ نے اس کی according to the significant figures تک رکھنا ہے لیکن یہاں پہ نہیں بتایا ہو تو ہم نے پھر بھی اس کو significant figures تک رکھنا ہے یہ rule کیا ہوتا ہے جب بھی آپ solve کرتے ہو جو solution کے اندر جو values استعمال ہو رہی ہیں ان میں جس میں minimum number of significant figures ہوں وہ ہم use کرتے ہیں for example یہاں پہ اس نے length دی ہوئی ہے 15.3 width دی ہوئی ہے اس نے 12.80 cm دونوں cm میں ہیں تو ہم اس کو میٹر میں convert نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے area کے اندر length & width استعمال ہوتی ہے area کا formula کیا ہے آپ کے پاس length into width تو ہم area بھی cm square کے اندر لکھ سکتے ہیں کیونکہ کوئی اور اس کے اندر variable جو استعمال نہیں ہو رہا تو ہم cm 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 square کر دیں گے اب یہاں پہ اس میں کتنے figures ہیں significant 3 اس میں کتنے ہیں 4 ہمارا answer کس میں آنا چاہیئے minimum number ہوتا ہمارا answer میں بھی 3 آنے چاہیئے length integrate کریں گے 15.3 into 12.80 cm اس کو multiply کرنے سے میرے پاس calculator نہیں ہے میں کمپیوٹر کا calculator استعمال کرتا ہوں کمپیوٹر کا calculator استعمال کرتا ہوں کمپیوٹر کا calculator لکھ نہیں کریں گے موضوع لیکن ا created a موضوع من کمپیوٹر کا تیم من موضوع نفو 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 ا سب کو ایڈ کرنا ہے اور اس میں جو مینیمم اماؤنٹ آف سگنگینٹ فگرز ہیں اس میں اس کا آنسر لکھنا ہے یہ اسی طرح سے سوال ہے جس طرح 1.3 کا یہ میں نے پارٹ کیا یہ والا اس میں اس کا رونڈ آف کیا تھا اسی طرح سے اس کو بھی سال کریں گے 1.4 ہے آپ کے پاس 1.4 ہے آپ کے پاس مسج کو ایڈ کرنا ہے کہ جی میں گیون ہے کون کو اس کو ایم ون ایم ٹو ایم پور لکھ لیتے ہیں ایم ون آپ کے پاس 2.189 ہے اور ایم ٹو آپ کے پاس ہے 0.089 کو جمع کرنا ہے ہم نے اور ایم ٹری جو ہے آپ کے پاس 11.8 ہے اور ایم فور جو ہے آپ کے پاس 5.32 ہے ٹھیک ہے اس میں 0.089 آپ اس کو پرسیجن تک لے کر جانا ہے اس کے اندر کتنے ہیں 3 ہے اس کے اندر 2 ہے اس کے اندر 4 ہے اور یہاں پہ بھی 3 آ کے پاس سگنی کھنٹ فگرز آپ کو نظر آ رہے ہیں تو آپ اس کو ایڈ کرو گے m1 پلس m2 پلس m3 پلس m4 اس کو ایڈ کریں گے تو آپ کے پاس 2.189 پلس 0.089 پلس 11.8 پلس 5.32 ان کو ایڈ کرنے کے بعد آپ کے پاس کچھ آنسر اس طرح سے آئے گا اس کو لیٹر پر سول کر لیتے ہیں ویسے بھی اس کو سول کر سکتے ہیں لیکن چلیں 2.189 پلس پلس 0.089 پلس 11.8 پلس 5.32 آپ کے پاس آنسر آ رہا ہے 19.398 اس کو بھی راؤنڈ آف کریں گے تو یہ اس کو 10 بناے گا یہاں پہ 0 آ جائے گا اور یہ 1 ادھر آ جائے گا کیری تو 4 بن جائے گا 19.4 اور 0 نے لکھیں گے اس 0 کو بھی ہم راؤنڈ آف کر دیں گے تو 19.4 آپ کے پاس آنسر آ جائے گا 19.4 کیجی جب بھی آپ نمیریکل سول کرنا ہے جب اس کا آنسر لکھنا ہے تو خاص طور پر آنسر میں خیال رکھنا ہے آپ نے اس کا یونٹ ساتھ ضرور لکھنا ہے اگر یونٹ گی بن ہے آج کے لکچر میں اتنا ہی ہم نے 1.4 تک نمیریکل سول کی ہیں یہ چھتا لکچر تھا ہمارا اور ایک لکچر میں ہم آگے انشاءاللہ سول کریں گے نمیریکل کمپلیٹ کریں گے اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ کو اپنے حفظ و مان میں رکھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اللہ حافظ اور اللہ آپ کا نگے بان